اسی طرح غم سے نجات کے تعلق سے چھوٹا سا واقعہ رکھ دیتا ہوں صرف آپ کے ساتھ چونکہ ہمارے حالت میں ایسے واقعات ہوتے ہیں ہمارے محل میں اس لئے رکھ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ اور ایک صحابی آج جن کی بیٹے کو گرفتہ دشمنوں نے پکڑ لیا اور نہ صرف پکڑا خبر ملی کی بہت مضبوط زنجیروں کے اندر اس کے پہر باندھی وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں نے ہمارے بچے کو پکڑ لیا ہے آپ کچھ بتائیے کیا کیا جائے کیا کرا جائے کہ ہمارا بچہ واپس آ جائے میرا بیٹا واپس آ جائے وہ ماں اور باپ دونوں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استقفار کی کسرت کرو استقفار کرو وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں گھر گئے استقفار کی خوب کسرت کی اور ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب میں بیڑیوں میں جکڑا تھا اچانک ایسا ہوا کہ میری پیروں کی دونوں بیڑیاں ٹوڑ گئی اچانک رات میں دونوں بیڑیاں ٹوڑ گئی جب بیڑیاں ٹوڑ گئی تو میں پریشان ہو گئی یہ کیا ہوا لوہی کی زنجیریں تھی اور بیڑیاں بیڑیاں ملتے لوہی کی موٹی موٹی زنجیروں میں جب خیدی کو خید کیا جاتا ہے جو آسانی سے نہیں ٹوٹتی یاد رکھی ٹوڑ گئی میں پریشان ہوا اور ایک اونٹ میں نے پکڑا اور ایک اونٹنی میں نے لی اور اس پر سوار ہوا اور بھاگنے لگا جب میں اس اونٹنی پر بیٹھ کر بھاگنے لگا تو سارے اونٹ بالے کے نکل کے میرے پیچھے بھاگنے لگے اب چونکہ مجھے تو جان مچانے تھی میں نکل گیا اور پورے اونٹ بھی پیچھے بھاگنے لگے اور اس کے بعد وہ اپنے گھر آئے والدن خوش ہوا اٹھے والدن سے ملاقات کی اور اللہ کے رسول کے پاس اس بچے کو لے گا کہ اللہ کے رسول ہمارا بیٹا گھر واپس آ گیا ہے استغفار کی برکت دیکھی بچہ واپس آ گیا ہر غم تھا نا بیٹے کے گھمنے کا اللہ نجات دی دی بیٹا واپس دی دیا پھر کہا اللہ کے رسول اب یہ ہونٹوں کا کیا کرے چونکہ بھاگنے کے لیے میں نے دشمن کی ہونٹنے لی تھی نا جان بچانے کے لیے جو ہونٹنے لی گئی تھی ان کی نہیں تھی دشمن کی تھی اور کہا وہ ایک نہیں وہ اونٹنے کی وجہ سے کئی اونٹ پیچھے آ گئے میرے تو اللہ کے رسول نے کہا یہ رزق ہے جو اللہ نے تمہیں دیا بغر سوچے گئے مطلب ایسی جگہ سے دیا جو تم استعمال کرو ان اونٹنیوں کو اور ان کو سارے اونٹ دے دی دیکھیں نا ایک تو نجات ملی استغفار سے اور دوسرا رزقی مل گیا جہاں سے سوچا بھی نہیں تھا دشمن کے پاس کی چیز گھر آ گئی کتنے فائدے نہ استغفار کی آئیئے استغفار کی اور فائدے سمجھے چھٹا ساتوہ آنٹ پر نوہ فائدہ ایک ہی آئے